بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my youtube channel students آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ای سی او فور زرو ون کی جی ٹی بی نمبر ون کا سلوشن لے کے آئے ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سری ویسٹ آئے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچتے رائے اور آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی آئے کہ آپ اٹ لیسٹ تین سے چار ویڈیوز ضرور دیکھا کریں تو کسی بھی سلوشن کی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ چیزیں ایسی مل جائیں گی جو ایک ویڈیو کے اندر نہیں ہوتی وہ دوسری کے اندر ہوتی ہے تیسری کے اندر ہوتی ہے اس طرح آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سلوشن کس طرح بنانے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کوئیسٹن ہے ہمارے پاس سلوشنکھیں رو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہے کہ سلوشن کس طرح پا مائٹ ٹرانسمیشن آف کوویڈ نائنٹین بائی ریڈیوسنگ دہ افیکٹیونیس آف سینٹائزر یوزد بائی پاکستانیز دیر آر ٹوانٹی سوری دیر آر ٹوانٹی تھری سینٹائزر برینڈز ہے دیر آر ٹوانٹی تھری دیر آر ٹوانٹی تھری کنفرم ٹھیک ہے جی یہ سارا کیج لکھا ہوئی آپ خود سے پڑھ لیجیگا اچھے سے سمجھ دیجیگا میں اس کو سکیپ کرنے جا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو ریکوارمنٹس سکیپ پڑھ لیتے ہیں ریکوارمنٹس اندر لکھا ہے keeping in the mind the characteristics of four market structure discussed in lecture جو لیکچر کے اندر four market structure کی کریکٹرائز characteristics describe کی ہوئی ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنے you are required to identify in which market structure hand sanitizer companies companies are operating out of four market structure ٹھیک ہے جی آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ چار مارکٹس جو structure ہیں ان میں سے کون سا جو structure ہے یہ اس کے اوپر hand sanitizer کی جو ایک companies ہیں یہ ان میں سے کس کے اوپر کام کر رہی ہیں یعنی کہ کون سی جو market structure ہے وہ کون سا اس کے اوپر apply ہوتا ہے next کیا کرنے ہے justify your answer by applying the characteristics of the market structure to the given industry ٹھیک ہے جی یہ جو hand sanitizer کی industry ہے اس کے اندر کون سی market structure apply ہو رہی ہے اس کی characteristics آپ نے لکھنی ہے solution کی طرف چلتے ہیں تو monoplastic plastic company competition ٹھیک ہے جی یہ اس کا right answer ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھنی ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ work کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھا ہوئے یہاں سے پڑھ لیجی گئے ایک دفعہ تو ویڈیو کو تھوڑا پاس کر کے پڑھ لیجی گئے نیچے چلتے ہیں یہ اس کی characteristics لکھی ہوئی ہیں Monopoly competition occurs when there are many firms in the industry that offer similar but not identical products the price is constantly rising due to the extraordinary demand and this has made it difficult to find and buy the saviour in the local markets Monopoly competition firms usually there may be discount type that are of low quality but it is difficult to say whether the higher priced optings are actually better or not firms can make more money in the short term sorry more money in the short term however because the barriers to entry are low اچھ یہ واری چیز یہ آپ یہ س کو یہ میں سمجھ تا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے نیچے سا یہ ہے آپ اس کو کار دیں چلے جو آپ اپنی کار لیجی گا اس کے بعد جی there are many products and many customers in the market and not business that complete control over the market price consumers think that competitor's products are priceless products producers have a degree of price control the main purpose of this firm is to maximize its profit factor price and technology are given a firm is treated as if it is now that occurs of its demand and price with centuries اکانومی کا سبجیکٹ ہے اکانومکس یہاں پہ جیڈی بھی ہے اس کو اپن کرنا ہے یہ ویو ہے تو میں نے تو بیسکلی سبمنٹ کروا دی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ پوسٹ میسج کا کومنٹ یہاں پہ آ رہا ہوگا بٹن جس طرح یہ ہے شو میسج تو یہاں پہ پوسٹ میسج کا بٹن آ رہا ہوگا تو وہاں پہ پوسٹ میسج کر کے نیچے ایک ونڈو چھوٹی سی اپن ہو جائے گی جس کے اندر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے پوسٹ میسج کا یہاں پہ نیچے بٹن آ رہا ہوگا تو پوسٹ کر دیں گے تو آپ کی جو انا وہ جیڈی بھی سبمنٹ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ